ویسے تو آج آستھا کا مہاپرب یعنی کی چھٹ کی شربات ہوئی ہے نہائی کھائے کے ساتھ چار دن تک یہ وشیش پرف شروع ہونے والا ہے لیکن اسی بیچ یہ جو تصویریں ہیں یہ دلی کے کالندی کنسی آئی ہیں یمونہ کی حالت آپ دیکھئے اسی حالات کے بیچ میں یہ مہلائیں نہائی کھائے کے ساتھ کیونکہ چھٹ مہاپرب کی شربات ہو رہی ہے تو اس نان کرنے کے لیے پہنچی ہیں لیکن یہ کیا صاف پانی ہے یہ کتنا پردوشت زہریلہ خطرناک پانی ہے ان تصویروں سے آپ دیکھ کر سمجھئے کیونکہ اسی خطرناک اور زہریلے جھاک کے بیچ میں مہلائیں ڈپکی لگاتی ہوئی نظر آئیں گے میرے پیچھے آپ تصویریں دیکھئے اور آپ یمونہ کی حالت دیکھئے اور یہاں پر جو چھٹ پر مہلائیں منا رہی ہیں ان کی مجبوری کو بھی سمجھئے گمبھیر سوال سرکار پر بھی اٹھتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ آخر یہ شردھالو اس طرح کے زہریلے پانی میں ڈپکی لگانے کے لیے مجبور کیوں ہے سوال سرکار پر بھی ہیں سرکار تمام دعوے تو کرتی ہے لیکن یمونہ کی تصویر میں کوئی بدلاو نہیں دیکھتا ہر بار ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں چھٹ کے مہا پرف کی شروعات کے ساتھ ہی آج نہا اکھائی کا دن ہے اور دلی کے کالندی کنج میں یمونہ کا پانی کس قدر زہریلہ ہے یہ زہریلہ جھاگ بتا رہا ہے جو لوگوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور بہت حیران پریشان کرنے والی دلی کی یہ تصویریں یمونہ ندی میں گندگی سے زہریلہ جھاگ جو بنا ہے اسی کے بیچ میں چھٹ مہا پرف کے دوران یہ مہلائیں سنان کرنے کے لیے پہنچی ہیں اس کا اثر ان مہلاؤں پر کیا ہوگا یہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ چھٹ مہا پرف جس کی آج سے شروعات ہونی ہے سرکار نے اس کے لیے تمام وعدے بھی کیے لیکن اصل تصویر زرہ دیکھئے جمنہ جی میں میں نہانے آئی ہوئی یہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہے انہانو بھی ضروری ہے اس کے بعد گندگی سے بیماری بھی ہو سکتا ہے یہی سب پروبلم پانی بہت گندہ ہے پانی جہاں گا رہا ہے بہت گندہ پانی ہے نہانے میں بہت پروبلم ہو رہی ہے پانی تو بہت گندہ ہے کیا کریں نچار میں نہانا پڑتا ہے سر پرف کرتی ہوں ہم لوگ پانی تو یہاں کا بہت گندہ ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی مجبوری ہے ہم لوگ کا چھٹ پوجاں میں نہانا پڑتا ہے اس لیے ہم لوگ نہاں پہ نہانے آئے ہیں میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ جبنا جی ساپ کرائے سرکار نے بھی یمنا ندی میں گندگی سے زہریلا پانی میری سیوگی شردہ چطورویدی لائیو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں شردہ ذرا مجھے کیامرے کے ذریعے ہمارے درشکوں تک تصویر پہنچائیے پیچھے کے حالات کس قدر ہیں وہاں پر مہلائیں پہنچ رہی ہیں نہائے کھائے کے ساتھ سنام کرنے کے لیے کتنا خطرناک کتنا گندہ اس وقت نظر آ رہا ہے پیچھے آپ کو دیکھئے آپ میرے پیچھے صاف تصویروں میں پوریمہ دیکھ سکتی ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ پوری طریقے سے یہ امونیا کی وجہ سے جھاگت پن ہوا ہے اس سے پوری یمونہ ندی پوری طریقے سے ڈھک چکی اور یہ ابھی آپ پانی دیکھیں گے پیچھے دیکھیں گے اس ردھالو ہیں جو یہاں پر ڈپکی لگانی کے لیے آئے ہوئے ہیں لگاتار چونکہ آستہ کا سوال ہے اسی لئے لوگ گھاٹ کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور ان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ اسی پانی میں جو بلکل وشیلہ پانی ہے بلکل خراب ہو چکا ہے اور اس پانی میں لگاتار یہاں پر منائی کی جاتی ہے کہ آپ نہیں آئیے یہاں پر ڈپکی نہیں لگائیے لیکن آستہ کا سوال ہے لگاتا ہے جو پرشاشن ہے وہ ذمہ داری دی گئی کہ گھاٹوں کی صفائی کیجئے اور اس سال کی یہ جو تصویر ہے وہ پچھلی سال بھی دیکھنے کو ملی تھی پچھلی سال بھی ہم نے ریپورٹ کیا تھا یہاں سے اور آپ سامنے دیکھیں گے یہاں پر کالندی کنج جو آئیوے ہے وہ جا رہا ہے اور وہاں پر بلکل یہ پلانٹ لگایا گیا ہے تاکہ پانی کو صاف کیا جا سکے لیکن دیکھیں کس طریقے سے وہ پلانٹ کام کر رہا ہے کہ بلکل بھی پانی بلکل بھی صاف نہیں ہوا ہے پانی بہت گندہ ہے شردہ بہت گندہ پانی ہے یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف ایک سال بیتا ہے نہ تصویریں بدلی ہیں نہ سرکار کا رویہ بدلہ ہے شردہ کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ جو شردھالو یہاں پر پہنچے ہیں ان سے آپ بات کریں اور میں چاہوں گی ان کو آپ یہ بتائیں کہ یہ پانی کتنا زہریلا ہے اور ان کے لیے کتنا خطرناک ہے ضرور میں کوشش کروں گی آگے جانے کی اور بات کرنے کی پڑھ میں کوشش کروں گی لگاتا جو شردھالو ہیں وہ گھاٹ کے طرف رکھ کر رہے ہیں اور چونکہ یہ پانی ہے اور ان کی مجبوری ہے چونکہ آنا ہے اور ان کو ان کی آستہ کا سوال ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اسی جگہ پہ پہنچ گئی ہو جہاں پر بہت زیادہ شردھالو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پوچا کرنے کے لیے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں پانی تو بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے خراب نہیں جھاگ جھاگ سا ہو رہا ہے لیکن یہ تو اتنی جھاگ والے پانی میں ڈپکی لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں گنگا مییا ہے تو آنے پڑے گا گنگا مییا ہے اس میں تو گنڈا رہے کچھ رہے گنگا مییا تو اسی میں پڑھ گا دھائیں ابھی اسی پانی میں آپ نے اپنی منو کامنا ہے اسی میں من کامنا ہے لگاتا ہے آپ دیکھیں کہ مہلائے آپ نے بھی یہاں پڑھ گئے رمیش بیدوری اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں فون لائن پر آپ سانسد ہے رمیش بیدوری چلتا ہے یہ اتنا گنڈا پانی وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں سنان کرنے کے لیے مہلائے جھاگ دیکھئے گنڈگی دیکھئے زہریلا کتنا یہ پانی ہے سر چلتا ہے یہ سر چلتا نہیں ہے ہم سب کے لیے شرمندکی کی بات ہے کہ دیش میں راجدھانی میں شاسن کرنے والا جو بیکٹی ہے الگ طرح کی راجنیتی کہہ کر لے کر آیا تھا یمنا کو پینے کے پانی کی طرح بناوں گا لوگ پانی پینگے یہ انہوں نے کہا تھا اب راججے وہ شاسن ستہ پراشین ہے اور لوگوں کو چھوٹا لالک دے کر بجلی فری دے کر برس میں ماتا بہنوں کو فری گھبانے کا فری رائیڈنگ کرنے کے نام پر وہ مکھے منتری تو بن گیا لیکن بھارت میں رہتے ہوئے نشید روح سے ہم سب کے لیے شرمندکی کی بات ہے کہ ہماری آستہ کا پرتیق ہماری سنسکرتی اور اس کے ساتھ میں ایسا مجاک دلی دیش کی راجدھانی مہورے تو ہم سب کے لیے نشید روح سے ہی شرمناخ بات ہے اور شرم آنی چاہیے اس دلی کے مکھے منتری کیجری وال کو کہ جنہوں نے ایسی آستہ کے پرتیق کے روپ میں چھٹ پروکوں منانے کے لیے اور نوٹن کی بار بار پہلے کا ہم کرنے نہیں دیں گے پھر کھا آپ جمنا پہنی کرنے دیں گے اب جو پیسہ اربو کروڑ روپیہ ابھی تک انہوں نے ایڈبرٹائیجمنٹ پہ پرچار میں پنجاب میں اتراخنڈ میں لگایا ہے اب اتراخنڈ کے بھائیوں بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے پنجاب کے بھائیوں گوالوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیجری وال کی جمنا جس کو اس کے پرانے کلپ نکالی ہے کہ میں جمنا کو ایسا براؤں گا لیکن آپ آدمی پارٹی تو کہتی ہے کہ جگہ جگہ پلانٹ لگا رکھے ہیں پانی کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ گندہ پانی ختم ہو جائے گا آپ تو پرچار پہ پیسہ لگنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں تو پانی کے لیے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا گیا لگتا ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ یہ سب دکھانے کے لیے تھے فاغنگ مشین کانگریز کے جمانے میں تین ٹریٹمنٹ پلانٹ سو ایم جی ڈی کا ایک لگانا تھا اوخلا میں ایک وجیر آباد میں لگانا تھا سات ورد سے اس کی سدنی لی گئی وہ کیا ٹریٹمنٹ لگائیں گے پلانٹ بنائیں گے لیکن میٹی میٹی باتیں بول کر ٹی وی پر روز ڈیڈیڈ دوزو منٹ کی ایر دے کر گنہ کرتے ہیں کبھی ہے اب یہ لوگوں کو اس سین میں دھنیوا دوں گا آپ کے ٹی وی نائن بھارت کے چینل کو اس بات کے لیے کہ میں شکر گو جار ہوں ان کروڑوں بھارت کی آستہ دھارمی پردیتیم آستہ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بھی کہ آپ کم سے کم ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دلی کی دیس کی رازدھانی کا حال ہے اور یمنا ندی کے اندر کس پرکار سے کیمکلائیز پانی کے اندر لوگوں کو مجبوری میں اپنا کھائے اور نہائے والی چھٹ پوجا پردیتی کو نمان آنا پڑ رہا ہے رمیش بیدری میں بار بار یہ پوچھ رہی ہوں کہ یا کیا ان شردھالوں کو کوئی دیکھنے والا ان کو کچھ بتانے والا سمجھانے والا یا منہ کرنے والا ہے تو میرے پاس جواب نہ آ رہا ہے اور یہ شردھالوں کہہ رہے ہیں مجبوری ہے اگر سنان کرنا ہے نہائے کھائے کا دن ہے تو جائیں تو جائیں کہاں دلی میں تو ہر جگہ پردوشن ہے ہوا میں پردوشن پانی میں پردوشن نہیں دیکھو دلی میں پردوشن ہوا میں پردوشن لیکن پانی میں پردوشن تو جب ہر سال ہر ورس چھٹ پوجا منتی ہے یمنا کے اندر تو کیجریوال کی جوٹی بنتی تھی سرکار کی جوٹی بنتی تھی پرائیویٹ کوئی بھی بیکتی کوئی راجمتی کوئی پرائیویٹ نہیں کر سکتا سفائی کی بیدستہ کناروں پر کر سکتے ہیں جو بھارتے جنتا پارٹی کے کار کرتا سدیو کرتے ہیں لیکن پانی جو گندہ آ رہا ہے اس کو فیلٹر کر کے اس کے سفائی کے ٹیٹمنٹ پلان لگانے کا کام یہ لاکو کروڑ روپے کا کام ہے تو راجے سرکار کی جوٹی بنتی ان کو کرنا چاہیے اس لیے ہمارے عام سب کے لیے شرم کی بات ہے کہ ایسی بیکتی کو مکہ منتری بنایا ہے اور یہ سوچنا بھی چاہیے چھٹ پر انہوں نے سب بھائی بہنوں کے بات کے لیے کہ ان کے ساتھ میں کیسا مزا کڑایا جا رہا ہے شکریہ رمیش بیدھوڑی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بی جے پی کے سانسات کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ کیمپیننگ میں لگ رہا ہے علاقالق راجیوں میں چناف سے پہلے بہتر ہوتا وہ پیسہ پانی کے ٹریٹمنٹ میں لگتا تاکہ آج کے اس دن یہ پانی صاف نظر آتا شردہ ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہیں شردہ تصویریں تو آپ دکھائی رہی تھی لوگوں سے بھی بات کر رہی تھی بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ بدھالی کے لیے کیجریوال سرکار ذمہ دار ہے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اتنے سالوں میں یہ تصویر کبھی بدلی ہے سرکاریں بدلتی گئیں لیکن یہ ویوستہ کیا کچھ بہتر ہو پائی میں ذرا آپ کو تصویروں سے پوریما ذرا دکھانا چاہوں گی بلکل ہم چھٹ کے بلکل گھاٹ کے پاس میں ہیں اور تصویروں سے زیادہ اچھے سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ جھاگ آپ دیکھیں گے اور یہاں پر جھاگ کے ساتھ ساتھ پچھلی بار جب ہم آئے تھے ہم نے یہاں پر ٹی وی نائن بھارت ورش نے یہاں پر کی پرطال کی تھی تب یہ کہا گیا تھا کہ اس طریقے سے گندگی نہیں دیکھنے ملے گی اور یہ جھاگ یہ تصویریں دیکھیں لگاتار یہاں پر ناویں یہاں پر دیکھ جائیں گی آپ کو ناو یہاں پر دیکھ جائیں گی اور یہ اس لیے ہے تاکہ یہ سمیں سمیں پر یہ چیک کیا جا سکے کہ پانی ندی صاف ہے کہ نہیں ہے دیکھیں آپ یہاں پر کس طریقے سے یہاں پر لوگ نہیں ہیں بلکل بھی گھاٹ پر آپ دیکھیں کس طریقے سے گندگی ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ دیکھیں وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ہی اگر اس طریقے سے پانی آئے گا آپ دیکھیں صاف تصویروں میں پوڑے میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے ہی سفید جھاگ والا پانی آ رہا ہے تو ٹریٹمنٹ پلانٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے وہ آپ سب تصویروں میں دیکھیں گے اسی کے ساتھ ہی میں آگے آپ کو دکھانا چاہوں گی شاید تصویروں سے دیکھ جائے کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے بلیا لگائی ہوئی ہے کودہ کرکٹ ہے اس کو روکنے کے لیے لیکن وہاں پر بھی لاپروائی آپ کو دیکھ جائے گی لگاتار کودہ وہاں سے فیکا جا رہا ہے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے یہ تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑا اور آگے جا کر دکھانا چاہیں گے تاکہ اچھے سے اور سمجھ میں آئی دیکھیں میں جتنا آگے جاؤں گی یہ جھاگ اتنا بڑھتا ہی جائے گا اور یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ گندہ ہوگا ہے ہم لگاتار اگر ہریانہ سے کار سے یہ ایکسکلوزف تصویریں ہیں شردہ جو آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں آپ ذرا دور تک جہاں تک نظر جائے گی وہاں دیکھئے یہ سفے جھاگ نظر آ رہا ہے اور یہ یمونہ میں گندگی کا عالم ہے امونیا کا لیول لگاتار بڑھا ہوا ہے اور اسی میں شردھالو پہنچ رہے ہیں جبکی لگانے کے لیے لیکن شردہ یہ بتائیے کیا سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ چیزیں ویوستت کی جائیں گی کیا یہ نہیں کہا تھا کہ پانی صاف ہو جائے گا کل جب ہم اس پر بات کر رہے تھے تو شاید یہ کہا گیا تھا کہ شام تک تھوڑی ستی بہتر ہوگی لیکن آج کا دن بھی آ گیا دیکھیں پونڈیبا شنیوار کی اگر ہم ریپورٹ دکھائیں گے اور میں خود یہاں پر اسی جگہ پر آئی دی تب اتنی زیادہ یہاں پر جھاگ نہیں تھا آج بہت زیادہ ماترہ میں یہاں پر جھاگ دیکھنے کو مل رہا ہے گندگی کی وجہ سے اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہریانہ کی طرف سے جو فیکٹریہ ہے وہاں سے جو کیمیکل نکلتا ہے اس کی وجہ سے یہ جھاگ ہوتا ہے دوسرے راجیوں پر ٹھیک رہا فوڑا جاتا ہے اور دوسرے راجی کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے گئے ہیں وہ بلکل صاف کام کر رہے ہیں وہ بلکل صاف فانی بھیج رہے ہیں تو پھر یہ جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ تصویر کا یہ جو جواب ہے اس سوال کا جواب کون دے گا شدہ کیا یہ سرکار کی کیجوال اپروچ نہیں ہے کہ ہوا میں اگر پردوشن ہے تو بھائی کیوں کی دیوالی ہے ہم نے پٹاکیں بیان کر دیئے لوگ مانے نہیں پرالی جلائی جا رہی ہے اسی لیے ہوا میں پردوشن ہے پانی میں گندگی اس اس وجہ سے تو سرکار کیوں چنی گئی سرکار کیا کرے گی بلکل سوال ہے کہ سرکار کیا کرے گی دیکھیں پوڑی میں دو پردوشن آپ بات کر رہی ہیں وائیو پردوشن آپ نے پٹاکوں کا ذکر کیا اور یمونہ آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں وائیو پردوشن اور پانی پردوشن کتنا ہے یہ دیکھیں تصویریں میں آپ کو ذرا دکھانا چاہوں گی تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں میں یہاں پر ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے نیچے میرے مٹی ہے اور یہاں تک جھاگا چکا ہے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ بیلڈنگز دیکھیں گے یہ جو گول بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ کالندی کنج ہے اور یہاں سے نوائڈا اور آپ کو میں بتاؤں شردہ آج صبح آج صبح جب میں اپنے گھر سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سماغ پردوشن اس حد تک تھا کہ ہوا صاف نہیں تھی پانی کتنا گندہ ہے یہ تصویریں تو ہم تک پہنچائی رہی ہیں شردہ شکریہ اور ساتھی لوگوں کو یہ بتائیے کہ یہ پانی ان کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے نہائے کھائی کا شردہ دھالو ضرور پہنچیں گے پانی میں ڈپکی لگانے کے لیے لیکن ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ پانی کتنا زہریلا ہے کتنا خطرناک ہے ان کے سواس کے لیے سرکار تو بیدم ہے ہی شکریہ آپ کا شردہ جانکاری کے لیے شکریہ آپ کا شردہ